موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں محمد افروز عالم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا ہمارا موضوع نساب کے اقسام ٹائپس آف کریکلم اور نساب کی تشکیل نو کریکلم ریفارمز ہے جو بی ایٹ سال اول کے طلبہ کے لیے ہیں موسیقی عزیز طلبہ و طالبات پچھلے سبق میں آپ نساب کے تصور کے بارے میں جانکاری حاصل کر چکے ہیں اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نساب کے مختلف اقسام کے بارے میں بیان کر سکیں گے ساتھ ہی نساب کے مختلف ریفارمز کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکیں گے اور کریکلم فریم ورکس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکیں گے عزیز طلبہ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نساب کے مختلف اقسام کیا ہیں اور اس کی کیوں ضرورت ہے عزیز طلبہ ماہرین نے نساب سازی کے عمل کو کسی نہ کسی مخصوص نقطہ نظر کے تحت مختلف طرز رسائی پر بحث کیے ہیں جن سے نساب کی تدوین و ترکیب کی جا سکے ان طرز رسائیوں کو عام طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ بنیادی نساب پوشیدہ نساب سفر نساب آئیے اب ہم ایک ایک کر کے ان نساب کے اقسام کے بارے میں آپ کو معلومات فرام کرتے ہیں سب سے پہلا ہے بنیادی نساب جسے ہم انگلیش میں کور کریکلم کے نام سے بھی جانتے ہیں تعلیم و تربیت کے عمل میں بنیادی نساب قلب کی حیثیت رکھتا ہے یہاں بنیاد یعنی کور کا مطلب ہے طلبہ کی تمام ضروری تعلیمی و تربیتی عمل یہ نساب طلبہ میں تکمل انٹیگریشن طلبہ کی ضروریات کو پورا کرنے والا اور سرگرم اقتصابی عمل اور زندگی سے مربوط کرنے والا ہوتا ہے آئیے اس کے بارے میں مختلف ماہرین نے جو اظہار خیال کیا ہے میں آپ کو بتاؤں مشہور ماہر تعلیم البرٹی نے کہا ہے کہ بنیادی نساب مختلف منطقی طور پر منظم مضامین کا مجموعہ ہے جو الگ الگ پڑھایا جاتا ہے اس کے تحت ان معلومات اور اقتصابی تجربات کو شامل کیا جاتا ہے جو سبھی طلبہ کے لیے مفید اور ضروری سمجھا جاتا ہے بنیادی نساب کے متعلق ماہرین تعلیم نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں درحقیقت بنیادی نساب کے بارے میں کسی دو ماہرین تعلیم میں اتفاق نہیں معلوم ہوتا ہے عزیز طلبہ اسی زمن میں مشہور ماہر نساب ہلڈا تابا کا نظریہ بہت واضح اور متوازن معلوم پڑتا ہے ہلڈا تابا کے مطابق بنیادی نساب میں منظور مواد مضمون زندگی موجودہ وقت کے مسائل طلبہ کی ضروریات اور درپیش تعلیمی مسائل سے متعلق ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی اس کے تعلیمی عمل کو زندگی کے مسائل اور طلبہ کے رجحانات سے بھی جورنا چاہیے جس کا ایک فطری نتیجہ مسئلے کا حل کا طریقہ یعنی پرابلم سولونگ میتھڈ بھی ہے اب آئیے آپ کو میں دوسرے جو قسم ہے پوشیدہ نساب یعنی کہ ہیڈن کریکلم اس کے بارے میں وضاحت کروں موجودہ وقت میں طلبہ کے ذہنی نشونما کے ساتھ سماجی نشونما و ثقافتی نشونما پر کافی توجہ مرکوز کی جاتی ہے روایتی نسابی خاکہ کے براکس اس طرح کے سرگرمی جو کہ غیر تحریری شکل میں اسکول اور ادارے کی تہذیب و ثقافت کو ظاہر کرتی ہے اسے پوشیدہ نساب کہتے ہیں عزیز طلبہ پوشیدہ نساب غیر تحریری شکل میں ہوتا ہے یہ کوئی تحریری یا لکھی ہوئی شکل میں موجود نہیں ہوتا اسے ہم خفیہ نساب یا غیر تحریری نساب کے نام سے بھی موصوم کرتے ہیں یہ اسکول کے ماحول احساسات اقدار رویہ اور مختلف آدات کو بھی متحصر کرتے ہیں پوشیدہ نساب کو مختلف ماہرین نے اپنے طور پر بیان کیا ہے ان تمام تعریفات کا تجزیہ کرنے سے جو ہمیں تعریف معلوم ہوتا ہے اسے ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کسی بھی اسکول میں یا تعلیمی ادارے میں طلبہ کے لیے اسکول یا ادارے کا ماحول ادارے کا عمل اسکول یا ادارے کا تمدن اور ثقافت اساتذہ کا رویہ برتاؤ اور اعتماد ان کی تدریسی طریقے کار اساتذہ کی شخصیت وغیرہ کسی نہ کسی شکل میں طلبہ کو متاثر کرتی ہے یہ سبھی افعال تحریری شکل میں نساب میں موجود نہیں ہوتا پھر بھی تدریسی و اقتصابی عمل میں اس کا مصبت یا منفی اثر ضرور ہوتا ہے مجموعی طور پر عزیز طلبہ اسے ہی ہم پوشیدہ نساب یا ہیڈن کریکلم کہتے ہیں پوشیدہ نساب کی تعریف الگ الگ ماہرین نے اپنے اپنے انداز میں کیا ہے آئیے میں آپ کو ایک ماہر تعلیم جو ہیفرٹی نام ہے انہوں نے جو تعریف پیش کی ہے میں بتاؤں پوشیدہ نساب اقتصابی عمل کو متاثر کرنے والے ساختی عوامل اور اس کے اہمیت کو بیان کرتا ہے اس کے علاوہ طلبہ کو متاثر کرنے والے روایات افعال تفہیم اور زندگی کے تجربات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں دوسرے ماہر تعلیم جن کا نام بائیبر ہے ان کے مطابق بچوں کو سماجی مسائل کو سمجھنے میں جو عوامل مددگار ہوتے ہیں اسے ہم پوشیدہ نساب کہتے ہیں اب ہم نساب کے جو تیسری قسم ہے جسے ہم سفر نساب یا نل کریکلم کہتے ہیں اس کے بارے میں معلومات عزیز طلبہ سفر نساب کے تصور کو سب سے پہلے ایلیٹ ازنر نے انیس سا انیاسی یعنی کہ نائنٹین سونٹی نائن میں پیش کیا تھا ایلیٹ ازنر کے مطابق تدریسی مواد جو کہ بنیادی نساب میں شامل نہیں ہوتا اور نہیں اسکول کے درسیات میں پڑھایا جاتا ہو اسے سفر نساب کہتے ہیں ازنر مزید آگے بیان کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مزامین اور انوانات جو اہم نہیں ہوتے یا اس کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی اسے نساب میں شامل نہیں کیا جاتا لیکن اس کی غیر موجودگی سے طلبہ کی شخصیت اور اقتصاب پر منفی اثر بھی ہو سکتے ہیں مثلا مذہبی تعلیم دوسرے زبان اور ثقافت وغیرہ عزیز طلبہ سفر نساب بلکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہیڈن کریکلم جو پوشیدہ نساب تھا پوشیدہ نساب بھی تحریری شکل میں تعلیمی ادارے یا کورس میں یا اسکول میں موجود نہیں ہوتا اسی طرح سے سفر نساب کا بھی معاملہ ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ مزامین اور انوانات جو اہم نہیں ہوتے اسے ضرورت محسوس نہیں ہوتی اسے نساب میں شامل نہیں کیا جاتا لیکن اسکول اور ادارے کا جو ماحول ہوتا ہے جو مذہبی تعلیم یا دوسری زبان اور ثقافت بغیرہ ہوتے ہیں اس کا اثر کسی نہ کسی شکل میں اساتذہ کے ذریعے ماحول کے ذریعے اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں بچوں کے کمرے جماعت کے ان کے ذریعے جو اس پہ اثر انداز ہوتا ہے جو امپیکٹ ہوتے ہیں وہ اس دائرے میں آتا ہے اسی تعلق سے ہنری لوج جو ایک ماہر تعلیم ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ تعلیم اپنے وسیطر مفہوم میں تجربہ کا ہممانی لفظ ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان اپنی عملی زندگی میں مختلف اناثر مثلا کائنات موجودات اور خلقیات سے تجربات حاصل کرتا ہے اسی طرح ایک تعلیم علم جب چاہے اور جہاں چاہے کسی بھی چیز سے متعلق معلومات حاصل کر سکتا ہے حالانکہ وہ نساب تعلیم میں شامل ہو یا نہ ہو اس کے لیے کسی مخصوص منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں پیش ہوتی چنانچہ تدریسی پروگرام میں صفر نساب تحریری شکل میں موجود نہیں ہوتا ہے عزیز طلبہ لیکن اسے ثقافتی اور تمدنی زندگی کے عملن کار آمد اور منتخب اناثر کو ایک خاص توازن کے ساتھ یکجہ کیا جاتا ہے تا کہ طلبہ کے خیالات میں یکجہتی اور قلب و ذہن میں وساط پیدا ہو عزیز طلبہ صفر نساب کی نوعیت کا انحصار معلم اور متعلم کی انفرادی غور و فکر بیرونی اور اندرونی تحریک درپیش مسائل مہارتوں اور رویے پر منحصر ہوتا ہے اس کا دائرہ عمل مختلف علمی اخلاقی مذہبی زبان و استقافت وغیرہ ہو سکتا ہے آج دنیا میں مادیت کے ارتقاء کو معراج انسانیت تصور کیا جاتا ہے انسان کے جذبات و احساسات کی تسلی اور تشفی ضروری ہے جن میں مذہبی اور اخلاقی تعلیم کے ذریعے بچوں کی متوازن شخصیت کی نشون ممکن ہے عزیز طلبہ اس زمن میں مشہور مفکر برٹین رسل کا خیال ہے کہ دنیا میں امن و سکون روحانی اور مذہبی اقدار کے ذریعے ہی ممکن ہے اسی طرح اس زمن میں ہندوستانی مفکر تعلیم خاجہ غلام السیدین کا خیال ہے کہ نساب کو معاشرتی زندگی سے جدا کرنا اور اس میں محض دماغی قوتوں کی تربیت کا خیال رکھنا ظلم عظیم ہے لہذا ان تمام امور کو صفر نساب کے ذریعے تکمیل کی جا سکتی ہے کریکلم کے ان تین اہم اقسام کے معلومات حاصل کرنے کے بعد اب ہم ہندوستان میں درسیات یا نساب کی تشکیل نو اور قومی درسیات کے خاکے کا جائزہ لیتے ہیں عزیز طلبہ ہندوستان کی آزادی کے بعد مختلف تعلیمی کمیشن کے ذریعے تعلیمی مسائل تعلیمی نظام اور نساب تعلیم سے متعلق سفارشات پیش 1952 جسے مدالیر کمیشن کے نام سے بھی موصوم کیا جاتا ہے اور تعلیمی کمیشن یعنی کہ ایڈوکیشن کمیشن 1964 66 جسے کٹھاری کمیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نمائی ہے دونوں کمیشن وں نے تبدیل شدہ معاشرتی و سیاسی حوالے سے قومی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہندوستان میں نسابی اصلاح پر کافی زور دیا ان دونوں کمیشن کی سفارشات کی بنیاد پر 1976 تک ہندوستانی آئین کے تحت صوبائی حکومتوں کو اسکولی تعلیم سے متعلق فیصلہ لینے کا اختیار حاصل تھا اس کے تحت درسیات یا نساب بھی ان کے دائرے اختیار میں شامل تھی مرکزی حکومت صوبوں کے پولیسی والے معاملات پر صرف رہنمائی کر سکتا تھا انہی حالات میں 1968 حصوی میں اولین قومی تعلیمی پولیسی یعنی فسٹ نیشنل پولیسی آف ایڈوکیشن 1968 بنائی گئی اور نیشنل کاؤنسل اف ایڈوکیشن ریسرچ ان ٹریننگ ان سی ای آر ٹی نے 1975 یعنی 1975 میں ملک کا پہلا نسابی خاقہ یا درسیات کا خاقہ جسے ہم نیشنل کریکلم فریم ورک کہہ سکتے ہیں تیار کیا جس کا عنوان The Curriculum for the 10 Year School فریم ورک تھا اس خاقہ کو نومبر 1975 میں ان سی ای آر ٹی نے شائع کیا تھا پروفیسر رئیس احمد اس وقت کے ڈائریکٹر ان سی ای آر ٹی اس اولین درسیاتی خاقہ کے چیئر مین تھے 1976 میں ترمیمی بل کے ذریعے تعلیم کو متوازی فہرست کنکرینٹ لسٹ میں شامل کیا گیا اور پہلی مرتبہ 1986 میں ملک میں یکسہ قومی تعلیمی پالیسی اختیار کی گئی عزیز طلبہ اور طالبات اس قومی تعلیمی پالیسی یعنی نپی ای نائنٹین ایٹی سکس نے سفارش کی کہ پورے ملک کی اسکولی درسیات یا نساب کی تہہ میں ایک مشترکہ ترکیبی جز ہو اس پالیسی نے نیشنل کاؤنسل آف ایڈوکیشنل ریسرچ ان ٹریننگ کو قومی درسیات کا خاکہ تیار کرنے اور اس خاکے کا تھوڑے تھوڑے وقفے سے جائزہ لینے کی ذمہ داری سوپی یعنی انسی ای آرٹی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ کچھ وقفہ کے بعد پانچ سال یا دس سال کے وقفہ کے بعد نساب کا جائزہ لیا جائے اور ملک گیر سطح پر نساب کے متعلق جو بھی چیزیں ممکن ہو اس میں ترمیم کی جائے اور اسے اسکولی نساب میں شامل بھی کیا جائے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سال انیس سو پچھتر اسوی کے بعد نساب تعلیم سے متعلق کام کو جاری رکھتے ہوئے نیشنل کاؤنسل اف ایڈوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ نے کچھ متعلق کیے تحقیقات کیے اور بہت ہی مفید مشورے بھی دیئے اور سرگرمیوں کے ایک حصے کی شکل میں سال انیس سو ستھتر نائنٹین سیونٹی سیون اسوی میں اشور بھائی کمیٹی نے ٹین ائر اسکول کریکلم دس سال کا اسکولی نسابی خاکہ کا تجزیہ پیش کیا اور سال انیس سو چوراسی اسوی میں درسیات کا خاکہ تیار کیا گیا تھا اس سرگرمی کا مقصد پورے ملک میں میار کی ستح پر تعلیم کو یقصہ بنانا اور ملک کی رنگا رنگی تہذیب و تمدن پر سمجھوہتا نہ کرتے ہوئے تعلیم کو قومی اتحاد کا ایک ذریعہ بنانا تھا ایسے ہی تجربے کی بنیاد پر انسی ای آرٹی نے اسکولی تعلیم کے لیے قومی درسیات کا خاکہ برائے تحت آنوی اور سانوی تعلیم یعنی نیشنل کریکلم فور الیمنٹری اور سیکنڈری ایڈوکیشن فریم ورک نائنٹین ایٹی ایٹ تیار کیا اس طرح تیزی سے بدلتے ہوئے ارتقہ پذیر ماحول میں مطالعہ کے مزامین اور نسابی کتابوں میں اقتصاب یا آموزش تفولیت اور بلوغت کے تشکیلی سالوں میں طلبہ کے جسم اور ذہن پر تناؤ کا باس بن گئی عزیز طلبہ اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے پروفیسر یشپال کی صدارت میں بنائی گئی کمیٹی کی ریپورٹ میں اس پہلو کو واضح کیا گیا یہ ریپورٹ کا عنوان ہی تھا لرننگ ویڈاوٹ برڈن بغیر بوجھ کے اقتصاب یشپال کمیٹی نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ بچوں کے اوپر سے کتابی بوجھ کو کم کیا جائے نسابی کتاب اسکول کی ملکیت ہے اسے بچے خرید کر ہر روز اسکول لائیں اور لے جائیں یہ غیر ضروری ہے بچوں کے گھر کا کام یعنی کہ ہوم ورک ایک مقررہ وقت ہونا چاہیے مزید سفارش میں انہوں نے کہا عزیز طلبہ کہ پری پرائیمری اور پرائیمری جماعتوں کے بچوں کے لیے ہوم ورک پر پابندی ہونی چاہیے ساتھی انہوں نے یہ سفارش بھی کی کہ پری اور سانوی سطح پر ہوم ورک یا گھر کا کام ضروری سمجھیں تو متعلقہ سبق سے ہی ہونا چاہیے موثر تعلیم کے لیے سمعی اور بسری یعنی کہ آڈیو اور وزول تعلیمی آلات استعمال کیا جانا چاہیے اسکول کے تمام جماعتوں کے نساب کے تجزیہ کے لیے ہر ریاست میں ایک بنصوبہ کمیٹی اور اس کے تحت ایک زیلی کمیٹی قائم کیا جائے ہر جماعت میں طلبہ کی تعداد تیس سے چالیس ہی ہونا چاہیے تاکہ تدریسی و اقتصابی عمل موثر انداز میں تکمیل پا سکے نرسری میں داخلہ کے لیے کسی بھی قسم کا داخلہ ٹیسٹ یا داخلہ امتحان یا انٹرویو وغیرہ نہ رکھا جائے عزیز طلبہ انہوں نے یہ سفارش بھی کی تھی کہ پری پرائمری تعلیمی اداروں میں کارکردگی کا تجزیہ کرنا چاہیے اور قانون کے سہارے اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تمام تعلیمی اداروں میں کھیل کود اور ضروریات کے تمام ساز و سامان فراہم کرنا چاہیے ہر گاؤ منڈل اور زلہ سطح پر تعلیمی کمیٹی قائم کر کے ان کو اسکول کا معاینہ کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد آئیے اب آپ آپ کو قومی درسیات کے خاکے یا قومی نسابی خاکے جسے ہم نیشنل کریکلم فریمورکس کے نام سے جانتے ہیں آپ کو بتائیں جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ قومی تعلیمی پالیسی انیس سو چھیاسی اسوی کے ان سفارشات کے باوجود کے لیاقتوں کی شناخت کی جائے اور اقدار کی مختلف حالات میں نشو نمہ کی جائے اسکولی تعلیم ان امتحانات کے ذریعے اور محض جانکاری اور معلومات سے بڑی نسابی کتاب پر مبنی ہوتے تھے اس زمن میں سال دو ہزار یعنی سن ٹو ٹھاوزن میں درسیات کے خاکہ پر نظر سانی کی گئی اور قومی درسیات کا خاکہ برائے اسکولی تعلیم یعنی کہ نیشنل کریکلم فریم ورک فور اسکول ایڈوکیشن ان سی ایف ایس ای ٹو تھاوزن تیار کیا گیا اس نسابی خاکہ کے آنے کے باوجود نساب تعلیم اور امتحانات کی تانشاہی کے تنازہ فی مدد حل نہ ہوئے لہذا سال دو ہزار پانچ اسوی میں اس پر فر سے نظر سانی کی گئی اور قومی درسیات کا خاکہ یعنی نیشنل کریکلم فریم ورک ان سی ایف ٹو ٹھاوزن فائب کے انوان سے ان سی ای 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 ٹی نے پیش کیا عزیز طلبہ میں یہاں پہ آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ پروفیسر یشپال نے لرننگ ویداؤ برڈن کا ریپورٹ پیش کیا تھا جس کا ذکر ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا انہی کو پھر سے نیشنل کریکلم فریم ورک ٹو ٹھاوزن فائب کا صدر مقرر کیا گیا ساتھی ان کی ساتھ اس میں پیتیس ممبران بھی شامل تھے موجودہ نظر ثانی اس میدان میں ہوئے مصبت اور منفی دونوں طرح کی تبدیلیوں پر توجہ دیتی ہے اور نئی صدی کے مور پر اسکولی تعلیم کی مستقبل کی ضرورتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اس کوشش میں ہی باہمی تعلق والے عباد کو نظر میں رکھا گیا ہے عزیز طلبہ مثال کے طور پہ تعلیم کا نصب العین بچوں کا معاشرتی ماحول علم کی فطرت اور انسانی نشون معاک فطرت اور سیکھنے کا عمل ہے عزیز طلبہ و طالبات یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موجودہ وقت میں ہندوستان میں اور تمام ریاستی سطح پر جو اسکولی تعلیم فراہم کی جا وقت دو ہزار پانچ کے بنیاد اور ان کی سفارشات پر مبنی ہے لہٰذا یہاں پہ یہ بہتر معلوم ہوتا ہے عزیز طلبہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤ کہ جب موجودہ وقت کا اسکولی نظام اور تعلیمی نظام اور نسابی خاکہ انسی ایف دو ہزار پانچ کے بنیاد پر چل رہا ہے تو بچوں کی اسکول سے باہر کی زندگی سے جورنا یعنی نالج کو انٹیگریٹ کرنا اسکول کی باہر کی زندگی سے مثلاً سماج سے فیملی سے شوسل لائف سے دوسرا رہنما اصول تھا اقتصابی عمل کو رٹنے کے طریقے سے الگ کرنے کو یقینی بنانا تیسرا اصول اس کا یہ تھا کہ درسیات کو اس طرح سے بھرپور ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو نسابی کتب مرکوز بنانے کے بجائے ان میں ہماجہت ترقی کا مواقع فراہم کرے مطلب یہ ہوا کہ جو مختلف نسابی کتاب ہیں بچے صرف وہیں تک محدود نہ رہے بلکہ اس کے تمام جو پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ ہے ہماجہت شخصیت کی نشون اما ہے اس کے لیے کریکولر اور کو کریکولر سرگرمیاں ہوتی ہیں اسکولوں میں اس میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ شامل کرنے کے لیے متحرک کیا جائے قومی درسیات کے خاکہ کا جو اگلا اصول یعنی کہ چوتھا اصول تھا امتحان کے نظام کو نسبتاً زیادہ لچیلا بنایا جائے اور کمرہ جماعت کو ماحول سے اسے جوڑا جائے آپ سبھی جانتے ہیں کہ موجودہ نظام تعلیم یا ہندوستان کی نظام تعلیم امتحان کے وجہ سے ہی امتحان کے نتائج کی بنیاد پر بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی کامیابی اور ناکامیابی کا فیصلہ کرتا ہے قومی درسیاتی خاکہ کا جو اگلا اور آخری اصول تھا وہ ہے ایک ایسی اہم تشخص کی پرورش کرنا جو ملک کی جمہوری نظام اور سیاست میں شامل سروکاروں کا خیال رکھتی ہوں عزیز طلبہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے یہاں کی نظام حکومت جمہوریت پر مبنی ہے اسی لیے جمہوری سیاست میں بچوں کو شامل کرنا اور اسے ملک کی جمہوری نظام سے جورنا زیادہ ضروری سمجھا گیا اس لیے یہ سفارش بھی کی گئی اور اصول میں یہ شامل کیا گیا کہ بچوں کی جمہوری نظام اور سیاست کی سروکاروں کی تربیت اس کے اسکول اور اس کے تعلیمی اداروں سے ہی شروع کی جائے لہٰذا اس کے لیے بچوں کو مختلف تعلیمی سرگرمیوں اور کو کریکولر ایکٹیوٹیز میں جمہوری نظام کی اقدار کو فروغ دینے کے لیے چیزوں میں شامل کرنے کے لیے متحرک کرنا چاہیے آئیے قومی درسیات کا خاکہ دوہزار پانچ کے مختلف ابواب اور ان کے اہم نکات کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کروں قومی درسیات کے خاکہ دوہزار پانچ جو کہ ہندوستان کی اسکولی تعلیم کے لیے ایک رہنمہ کے طور پر ابھی فراہم کیا گیا ہے اور اسی کے بنیاد پر ہماری اسکولی نظام چل رہے ہیں اس کی ریپورٹ کو پانچ ابواب یعنی فائب چپٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے عزیز طلبہ باب اول میں تناظر یعنی پرسپیکٹیبز کے بارے میں بات کی گئی ہے اسی طرح باب دوم میں اقتصاب یا آموزش اور علم یعنی لرننگ اینڈ نالج کے بارے میں بات کی گئی ہے باب سوم میں درسیاتی دائرے اسکول کے مراحل اور جائزہ یعنی کریکلم ایریاز اسکول اسٹیجز اور اسیسمنٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے باب چہارم میں اسکول اور کمر جماعت کا ماحول اسکول اور کلاسروم انوارینمنٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے عزیز طلبہ آخری باب جو ہے باب پنجم اس میں نظامی اصلاحات یعنی سسٹیمک ریفارمز کے بارے میں مختلف مشورے اور تجاویز پیش کیے گئے ہیں باب اول میں سب سے پہلے تناظرات کی بات کی گئی ہے قومی درسیات کا خاکہ دو ہزار پانچ اسوی کے باب اول تناظر میں جو چند اہم امور پر بحث کی گئی ہے وہ ہے کسیر رخی سماج میں قومی تعلیمی نظام کو بڑھاوا دینا اس میں تعلیمی نظام کو بھی کسیر رخی ہونا لازمی ہے اسی طرح ذہنی بوجھ کے بغیر اقتصاب کے نظریے کے مطابق نسابی بوجھ کو کم کرنا کہ بچوں کے اوپر جو منٹل یا ذہنی دباؤ ہے اس کو کم کرنا اور بچوں کو تعلیمی نفسیات کے مختلف اصولوں کے مطابق تعلیم اور تربیت فراہم کرنا اسی طرح باب دوم میں اقتصاب اور علم آموزش اور علم میں کی اساس بچوں میں خود سیکھنے کی تدابیر سے بحث کی گئی ہے یعنی کہ سیکھنے والوں اور سیکھنے کے عمل سے متعلق ہمارے نظریے میں تجدید ہو سیکھنے والوں کی ترقی اور سیکھنے کے عمل میں خولسٹک ڈیولپمنٹ ہو کمرے جماعت میں سبھی طلبہ کے لیے ہموار فضا ہو علم حاصل کرنے اور تخلیقی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے سیکھنے والوں کو مختلف سرگرمیوں میں مشغول کیا جائے نسابی عمل میں بچوں کی سوچ ان کا تجسس اور سوال ابھارنے کے لیے موافق کمرے جماعت کا انتظام ہو عزیز طلبہ باب سوم میں درسیاتی دائرے اسکول کے مراحل اور اس کے جائزے پر مختلف سفارشات کی گئی ہے زبان کی تعلیم یعنی لینگویج ایڈوکیشن ریاضی کی تعلیم سائنس کی تعلیم سائنس ایڈوکیشن سماجی علوم کی تعلیم فن کی تعلیم سہت اور جسمانی تعلیم کام اور تعلیم ورک ایڈوکیشن فور پیس اقامت اور اقتصاب ہیبیٹیٹ اور لرننگ جائزہ اور قدر پیمائی پر سفارشات پیش کی گئی ہے اسکولی درسیات میں ان تمام دائرے کار میں معنی خیز تبدیلیوں کی سفارشات بھی پیش کی گئی ہے تعلیم حال اور مستقبل کی ضرورتوں کو پورا کر یہ قومی درسیات کا خاکہ اس بات کی سفارش کرتی ہے کہ ملک گیر سطح پر تعلیم کی حوصلہ افضائی کی جائے عزیز طلبہ اسی کے لیے کام اور تعلیم اور تعلیم بڑائے امن کو اس میں شامل کیا گیا ہے باب چہارم میں سیکھنے کے تعلق سے رکھنے والے وسائل اور مختلف چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے آخری باب جو نظامی اصلاحات ہے اس میں مختلف نظامی تعلیمی اصلاحات کے بارے میں صفارشات پیش کی گئی ہے نظامی اصلاح میں سب سے پہلے توقع کی جاتی ہے کہ عام اسکولی نظام قائم کیا جائے منصوبہ بندی کے لیے ایک وسیع حوصلہ افضاء معاوین اور انسانیت آموز بنایا جائے اساتذہ کی تربیت میں زبان کی صلاحیت کو پیش نظر رکھا جائے اس کا یکجہتی موڈل بنایا جائے کہ اساتذہ کے پیش آوارانہ عمل کو مستحکم کیا جا سکے اسکول کے کام کاج میں تبدیلی لانے کے لیے دوران ملازمت تعلیم میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے امتحان میں دباؤ کم کرنے اور کامیابی میں اضافہ کرنے کے لیے بھی چند اہم سفارشات کی گئی ہے امتحان میں وقت کی نرم روی کو ملحوظ رکھا جائے داخلہ امتحان لینے اور ان کا احتمام کرنے کے لیے صرف ایک ہی باختیار ایجنسی قائم کیا جائے اس کے علاوہ کئی مزید سفارشات بھی پیش کی گئی ہیں عزیز طلبہ و طالبات نساب کے مختلف اقسام مثلا بنیادی نساب پوشیدہ نساب اور سفر نساب کے بارے میں آج آپ نے معلومات حاصل کی ساتھ ہی ہندوستان کی مختلف وقت میں کیے گئے کریکلم ریفارمز یعنی کہ نساب کی تشکیل نو اور مختلف قومی درسیاتی خاکے کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی میں سمجھتا ہوں کہ کریکلم کے تعلق سے آپ کے لیے یہ سبق کافی مفید اور کارامت ثابت ہوگا اس عنوان کے متعلق اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سکرین پر یہ جا رہے کتابیات کا متعلق کر سکتے ہیں آپ مزید تفصیلات اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو نظامت فاصلات تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آداب موسیقی موسیقی